آرمی چیف کا معاملہ کل تک حل کریں ورنہ آئینی ذمہ داری پوری کریں گے سپریم کورٹ نے حکومت کو ایک دن کی محلت دے دی نئے نوٹیفکیشن میں غلطیوں پر حکومت کی سخت سرزنش ایسے تو اسسسٹن کمیشٹر کو تائیونات نہیں کیا جاتا مزارت کانون نے بہت محنت سے کیس خراب کیا متعلقہ لوگوں کی دگرییاں چیک کر آئیں چیف جسٹس کے ریمارکس سماعت کل تک منتبی عدالت کے سامنے کانون ہے شخصیات نہیں کچھ غلط ہے تو ہم فیصلہ دیں گے پہلے جرنلز توسی لیتے رہے کسی نے پوچھا تک نہیں اب معاملہ یہاں آیا ہے تو تیہ کر لیتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا آپ کا سارا کیس آرٹیکل 255 اے کے گھومتا ہے وہ تو صرف افسروں کے لیے ہے آرمی چیف اس میں نہیں آتا ہمیں بتائیں آرمی چیف ریٹائر کیسے ہوگا کیسے گھر جائے گا آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی تکروری بطور ریٹائر جنرل ہوگی جسٹس منصور علی شاہ کا اٹونی جنرل سے مقالمہ انبر منصور بولے آرمی چیف کماند سپورت کر کے ریٹائر ہوتا ہے آرمی چیف کی توسی نہ ہوئی تو ادارہ سربراہ سے محروم ہو جائے گا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اٹونی جنرل صاحب ہمیں مزید نہ الجھائیں آرمی ایکٹ میں کہاں لکھا ہے اچھے افسر کو توسی دیں سپیم کورٹ میں فوجی افسروں کے حلف کا بھی تذکرہ فوجی افسر جان دینے کا حلف اٹھاتا ہے سیاسی سرگرمی میں ملوث نہ ہونے کا حلف بھی اٹھاتا ہے سیاسی سرگرمی میں حصہ نہ لیں تو اچھی بات ہے جسٹس آصف سعید خوصہ کے ریمارکس اٹونی جنرل کے علامنگ دلائل انور منصور خان نے عدالت نے کہا کانون اتنا سخت نہیں ہونا شاہیے کہ توڑنا پڑے مازو کا سختی سے چھڑی ٹوٹ جاتی ہے فوج کوئی جمہوری ادارہ نہیں دنیا بھر میں فوج کمانڈ پر چلتی ہے جنرل قوم کا افسر ہوتا ہے ٹونی فور نیوز کی ایک اور خبر سچ ثابت ہوئی فروغ نصیم عدالت میں آرمی چیف کے وکیل کی حیثیت سے پیش نہ ہو سکے چپ ڈیسنس نے کہا آپ اپنی لائسنس کا معاملہ حل کر لیں یہ نہ ہو آپ کی وجہ سے پاک فوج کا نقصان ہو جائے مزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قانونی ٹیم کا اجلاس آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی خصوص شرکت سپریم کورٹ کے اعتراضات کا جائزہ لیا گیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق لیے نیا مصفدہ تیار کابینہ سے زرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری لیے جانے کا امکان پرویز مشرف کو ریلیف مل گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو فیصلے سے روک دیا حکومت پانچ دسمبر تک نیا توسٹیکیوٹر مقرر کرے عدالت کا حکم ایک شخص نے عدلیہ پر بار کیا ہمارے سامنے اس کا کیس ہے وہ اشتہاری بھی ہو چکا ہے میاں نواز شریف کا ایک ٹیسٹ کل ہونے کا امکان ڈاکٹرز نے پی ای ٹی ٹیسٹ تجویز کر رکھا ہے کیا سابق وزیراعظم کا علاج صرف امریکہ میں ہی ممکن ہے حسین نواز کہتے ہیں خواہش ہے کہ والد کا علاج امریکہ میں ہو میاں صاحب کو منانے کی کوششیں جاری ہیں لیکن وہ مان نہیں رہے میں تو چاہوں گا جی کہ وہ امریکہ میں ایک ہی جو سپیشلس ہاسپٹل ہے وہاں جا کے اپنی جو ملٹیپل ایلمنٹس ہیں وہ ان کا علاج کروا سکیں آنگے جو سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے لیے میں پوری قوم سے دعا کی درخواست کروں گا وہ ان کی جو بون میرو کی جو انویسٹیگیشن ہے سب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پناہ میں رکھے حاصف علی زرباری کی پیمز ہاسپٹل میں حالت بدستور خراب کئی روز سے دل میں شدید تکلیف وزن بھی کم ہو رہا ہے انجیوگرافی کی گئی ناثیلیم ٹیسٹ ذاتی مولیس تک رسائی بھی نہیں دی گئے غیر ملکی سرمایہ کار سیاں نے نکلے اکتوبر میں جتنی سرمایہ کاری کی اس سے دگنا منافع باہر لے گئے چار ماہ میں پیچاسی عرب روپے کا منافع باہر بھیجوا دیا گراچی میں جنگی نے ایک اور جان دے دی چھبیس سال کی مریم نازم آباد کی رہائشی تھی شہر میں ہلاکتوں کی تعداد بیالیس ہو گئی مزید ایک سو باون افراد میں وائرس کی تصدیق مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو ایک سو پندرہ روز ہو گئے وزیراعظم نے عالمی برادری کی خاموشی پر سوال اٹھا دیا کہتے ہیں کشمیر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا شکار ہیں طاقتور ممالک اپنے تجارتی مفادات کی وجہ سے خاموش ہیں آرمی چیف کا معاملہ کل تک حل کریں ورنہ آئینی ذمہ داری پوری کریں گے سپریم کورٹ نے حکومت کو ایک دن کی محلت دے دی نئے نوٹیفکیشن میں غلطیوں پر حکومت کی سخت سرزنش ایسے تو اسسسٹن کمیشٹر کو تائیونات نہیں کیا جاتا مزارت قانون نے بہت محنت سے کیس خراب کیا متعلقہ لوگوں کی دگرییاں چیک کر آئیں چیف جسٹس کے ریمارکس سمات کل تک منتبی عدالت کے سامنے قانون ہے شخصیات نہیں کچھ غلط ہے تو ہم فیصلہ دیں گے پہلے جرنلز توسی لیتے رہے کسی نے پوچھا تک نہیں اب معاملہ یہاں آیا ہے تو تیہ کر لیتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا آپ کا سارا کیس آرٹیکل 251 کے گھومتا ہے وہ تو صرف افسروں کے لیے ہے آرمی چیف اس میں نہیں آتا ہمیں بتائیں آرمی چیف ریٹائر کیسے ہوگا کیسے گھر جائے گا آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی تکروری بطور ریٹائر جنرل ہوگی جسٹس منصور علی شاہ کا اٹرونی جنرل سے مقالمہ انبر منصور بولے آرمی چیف کماند سپورت کر کے ریٹائر ہوتا ہے آرمی چیف کی توسی نہ ہوئی تو ادارہ سربراہ سے محروم ہو جائے گا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اٹرونی جنرل صاحب ہمیں مزید نہ الجھائیں آرمی ایکٹ میں کہاں لکھا ہے اچھے افسر کو توسی دیں سپیم کورٹ میں فوجی افسروں کے حلف کا بھی تذکرہ فوجی افسر جان دینے کا حلف اٹھاتا ہے سیاسی سرگرمی میں ملوث نہ ہونے کا حلف بھی اٹھاتا ہے سیاسی سرگرمی میں حصہ نہ لیں تو اچھی بات ہے جسٹس آصف سعید خوصہ کے ریمارکس اٹرونی جنرل کے علامنگ دلائل انور منصور خان نے عدالت میں کہا قانون اتنا سخت نہیں ہونا شاہیے کہ توڑنا پڑے مازو کا سختی سے چھڑی ٹوٹ جاتی ہے فوج کوئی جمہوری ادارہ نہیں دنیا بھر میں فوج کمانڈ پر چلتی ہے جنرل قوم کا افسر ہوتا ہے ٹوٹ نیوز کی ایک اور خبر سچ ثابت ہوئی فروغ نصیم عدالت میں آرمی چیف کے وکیل کی حیثیت سے پیش نہ ہو سکے چپ ڈیسنس نے کہا آپ اپنی لائسنس کا معاملہ حل کر لیں یہ نہ ہو آپ کی وجہ سے پاک فوج کا نقصان ہو جائے مزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قانونی ٹیم کا اجلاس آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کی خصوص شرکت سپریم کورٹ کے اعتراضات کا جائزہ لیا گیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق لیے نیا مصفدہ تیار کابینہ سے زرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری لیے جانے کا امکان پرویز مشرف کو ریلیف مل گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو فیصلے سے روک دیا حکومت پانچ دسمبر تک نیا پروسٹیکیوٹر مقرر کرے عدالت کا حکم ایک شخص نے عدلیہ پر بار کیا ہمارے سامنے اس کا کیس ہے وہ اشتہاری بھی ہو چکا ہے جسٹس اتر من اللہ کے ریمان میاں نواز شریف کا ایک ٹیسٹ کل ہونے کا امکان ڈاکٹرز نے پی ای ٹی ٹیسٹ تجویز کر رکھا ہے کیا سابق وزیراعظم کا علاج صرف امریکہ میں ہی ممکن ہے حسین نواز کہتے ہیں خواہش ہے کہ والد کا علاج امریکہ میں ہو میاں صاحب کو منانے کی کوششیں جاری ہیں لیکن وہ مان نہیں رہے میں تو چاہوں گا جی کہ وہ امریکہ میں ایک ہی جوانا جو سپیشلس ہاسپٹل ہے وہاں جا کے اپنی جو ملٹیپل ایلمنٹس ہیں وہ ان کا علاج کروا سکیں آنگے جوانا جو سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے لیے میں پوری قوم سے دعا کی درخواست کروں گا وہ ان کی جو بون میرو کی جو انویسٹیگیشن ہے سب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پناہ میں رکھیں آسیف علی زرداری کی پیمز ہاسپٹل میں حالت بدستور خراب کئی روز سے دل میں شدید تکلیف وزن بھی کم ہو رہا ہے انجیوگرافی کی گئی ناثیلیم ٹیسٹ ذاتی مولس تک رسائی بھی نہیں دی گئے غیر ملکی سرمایہ کار سیاں نے نکلے اکتوبر میں جتنی سرمایہ کاری کی اس سے دگنا منافع باہر لے گئے چار ماہ میں پیچاسی ارب روپے کا منافع باہر بھیجوا دیا گراچے میں جنگی نے ایک اور جان دے لی چھبیس سال کی مریم نازم آباد کی رہائشی تھی شہر میں ہلاکتوں کی تعداد بیالیس ہو گئی مزید ایک سو باون افراد میں وائرس کی تستیق مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو ایک سو پندرہ روز ہو گئے وزیراعظم نے عالمی برادری کی خاموشی پر سوال اٹھا دیا کہتے ہیں کشمیر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا شکار ہے طاقتور ممالک اپنے تجارتی مفادات کی وجہ سے خاموش ہیں